سفید تل کے بارے میں تو آپ نے جروع سنا ہوگا پر آپ نے کبھی اس کا یہ فائدہ سنا ہے کہ سفید تل کو کھانے سے آپ بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں گھنا کر سکتے ہیں شائنی کر سکتے ہیں اور بالوں کو پورا لمبا کر کے آپ بال کو ٹوٹنے سے روک سکتے ہیں اور اگر آپ بالوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں تو آپ کو سفید تل کا استعمال جروع کرنا چاہئے جانیں گے سفید تل کو کیسے استعمال کریں گے کیا کچھ اس کا فائدہ ملے گا سفید تل کے اندر جو سچ ہو چکی ہیں سینٹیفیک اس کے اندر پایا گیا ہے کہ بالوں کی گروت کے لیے جو پوشک تطو چاہئے ہوتے ہیں پروٹین چاہئے ہوتا ہے مگنیشم چاہئے ہوتا ہے کیلشیم چاہئے ہوتا ہے جنک چاہئے ہوتا ہے سلینیم چاہئے ہوتا ہے وٹامنس چاہئے ہوتے ہیں وہ سارے تل کے اندر آرام سے مل جاتے ہیں جب بالوں کو اپنی بڑھنے کے لیے کھراک پوری ملے گی تو بال ٹوٹیں گی کیوں جھڑیں گے کیوں بال ہو جائیں گے آپ کے لمبے کالے اور گھنے بہت سارے لوگ سفید بالوں کی سمسائے سے جوج رہے ہیں کیونکہ ان کو وٹامنٹس اور منرلز کی ڈیفیسنسی چل لیا ہے اور سفید تل کے اندر یہ ایک طرح کے اشدی ہے گناہ ہے کہ ان سبی طرح کے منرلز کو جتنے باڈی کو جرورت ہے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے گھنا کرنے کے لیے شائنی کرنے کے لیے تو وہ سارے سفید تل کے اندر موجود ہیں اب آپ نے سفید تل کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ سفید تل ایک چمچ کا آدھا حصہ لگ بک آدھا چمچ آپ گنگنے دودھ کے ساتھ ان کو چبا کر صبح اور جہاں رات کو سوتے سمیں لینا شروع کر دیں تو آپ پائیں گے لگ بک دس سے پندرہ دن بعد آپ کو اپنے شریر کے اندر اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جادوی دوا ہے پہلے دن سے ہی آپ کو اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا ٹائم لگ جائے گا بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھا گیا تیس دن تک بھی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس کے بعد اثر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس نسکے کو آپ آدھا چمچ والے کو لگ بک آپ تین مینے تک ریگلر لگ کرتے رہیں گے تو آپ کے شریر کے اندر جوڑی ہی بالوں کے بنا بھی بہت ساری سمسیانوں کے اندر آپ کو فائدہ ملے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شریر ہی اتنا کمجور ہو جاتا ہے تو بال ان کے سفید ہونے لگ جاتے ہیں جڑنے لگ جاتے ہیں تو اس کے بنا بال نہ بڑھنے کے کچھ کارنی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے اندر بیٹان بی کی دیفیسنسی ہو سکتی ہے لیور کے اندر انفیکشن ہو سکتی ہے بلڈ کے اندر انفیکشنز ہو سکتی ہے آپ کو تھائیرڈ ہو سکتا ہے آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہو سکتا ہے یہ کچھ بلڈ کی جانچ بھی کروانے ان کا پرمنٹ علاج ساتھ میں لیں گے اوپر سے تلکھائیں گے آپ بالوں کو بہت بڑیہ کرو کر سکتے ہیں گنجے پن کو روک سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں دوستو اس کے بناوی میچن پر ڈٹیل پر گنجے پن کے اوپر بالوں کو لمبا کرنے کے لیے سائنٹیفک ویڈیو موجود ہیں آپ جرور دیکھئے گا اس کے بناوی میچن پر بہت ساری ہیلتھ روکس پر ویڈیوز ہیں گٹھی اللہ جی اسپان بریٹو مر کینسر ہٹکیک سے والو خراب ہیں تھائرڈیا ڈیابٹیز ہو گیا کیسے آپ پرمنٹ علاج کریں ساری ویڈیوز میچن پر آلڈیڈی ایویلیو ہے آپ دیکھئے گا ملتے ہیں کلف نی ویڈیو کے ساتھ